چلے بات کرتے ہیں سپورٹس کی چلے بات کرتے ہیں اچیفمنٹس کی چلے بات کرتے ہیں ہم کشمیر کے نوجوانوں کی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے دہ بولڈ وائس میں آپ کا میزمان محمد صالیہ ہم نے اب کو کچھ قبل پہلے دکھایا تھا کہ کچھ سٹوڈنٹس جو کہ باہر ٹیک وانڈو کھلنے جا رہے ہیں ان کو وہاں پہ نیشنل 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 نیشنر ہی جانا ہے تو اسی بیچ آج وہ بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گولڈ سلور براونز میڈلز جیت کے آگے ہیں جو کہ کشمیر کے لئے کافی زیادہ بڑی اچیفمنٹ ہے کشمیر کے نوجوان جو ہیں وہاں کہیں نہ کہیں سپورٹس میں بھی کچھ حاصل کر رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ دو ان کو یوت کہیں گے ان کو نوجوان کہیں گے جنہوں نے ٹیک ونڈو نیشنل لیولز کھیلا ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ اچیو کر کے آ چکے ہیں تو ہم مزید انہی سے بات کرتے ہیں انہی سے جانتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ان کا سفر تھا یہ کیسا رہا جی بیٹر کے لئے اب اپنا نام بتاو اور آپ نے کون سا میڈل جیتا ہے سلام علیکم اللہ علیہ و برکاتہوں میرا نام عدنان گلزار ہے اور میں نے برونز میڈل جیتا ہے اور میں بیمنہ سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ کا نام میرا نام محمد ارسلان ہے اور میں کیرن کو پڑا سے بیڑوں کرتا ہوں آپ نے کون سا میڈل جیتا ہے جی میں نے برونز میڈل حاصل کیا ہے تو بیٹر مجھے ایک بات بتاو جو اگر دیکھا جائے ٹاک وانڈو ایک رسل گیر میں ہے جی سر بالکوچ جیسا ہم نے پسلی باہ بھی کہا تھا تو آپ نے یہ فیلڈ کیوں اپٹ کیا ہے اب کافی زیادہ وشو تھا یا پنچک تھا یا ترسلہ تھا تو آپ کچھ بھی رسلتے ہیں آپ نے یہ کیوں چھنا جی سر یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرس پہ کہ آپ کو کس چیز میں انٹرس رہے ہیں ویسے وشو بھی اچھی گئے ہیں باغی سپورٹس بھی اچھے ہیں لیکن مجھے انٹرس تھا ٹاک وانڈو میں اسی لئے میں نے ٹاک وانڈو لیا اور اس فیلڈ میں میں گیا تو روزے آپ بتاؤ جو بیٹا آپ نے جو یہ میچ کھیلا آپ نے کس کس کھاں کھا پہ کھیلا اور کونکون سے محجب میں کیا میں نے فور فائٹس کھیلی ہیں برونز میڈل کے لئے پہلی فائٹ جو تھی میری منیپور کے ساتھ سیکنڈ فائٹ میری ناغالینڈ کے ساتھ تھرڈ فائٹ میری چھتیزگڑ اور فورت فائٹ تھی ڈیلی کے ساتھ اور فیفت فائٹ میں میں ہار گیا وہ تھی میری ویسٹ بنگول کے ساتھ جو آپ نے چار فائٹس کھیلی اس پہ کہلے کہ کہاں اچھی گٹ لیا آپ نے مطلب وہ اچھے پلیئرز تھے وہ بہت ٹائم سے کھیل رہے تھے اور مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ میں ان کے ساتھ جیت چکا ہوں اور بہت اچھا مزا ہے کھیل کے فائٹس اچھا آپ نے کتنے فائٹس کھیلے اور آپ نے کون کو سی فائٹ میں کیا اچھی جی میں نے 2 فائٹس کے لئے پہلی فائٹ جو میری تھی وہ میری چھتیزگڑ کے ساتھ تھی اور میری سیکنڈ فائٹ تھی جس میں میری ڈیفیٹ ہو گیا وہ میری تھی مہنسٹر کے ساتھ اور وہ بلیک بیلٹ تھا اور یہ میری پہلی فائٹ تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ اپنے اور کچھ مائس کھیلیں گے جی جی اب یہ حالی میں ہمارا انٹرنیشنل ہونے والا ہے شاید اگنے بلد میں ہونے والا ہے ممبئی میں اب میں امید کر دوں کہ اس میں میں میڈل نکالوں گا اور اپنے کشمیر کا اپنے انڈیا کا نام روشن کروں تو پردر کیا پروگرام پلائنز آپ کے انٹرنیشنل میں آپ کی کیا پرپریشن ہے کیونکہ آگے دیکھا چاہے انٹرنیشنل میں کافی زیادہ سٹرونگ پلائرز ہوتے ہیں تو آپ کیا پرپریشن ہے کہ آپ کو بیٹھ کر سکو ہم نے ہم پریکٹیس شروع کرنے والے ہیں یہی پہ سر نے ہمیں بولا کہ ہم کوچنگ میں پریکٹیس شروع کرنے والے ہیں ہمیں نیکسٹ منت میں یہ انٹرنیشنل وہاں پر اچھے پلائرز ہوتے ہمیں پتہ ہے خوشی کی بات ایک اچھیومنٹ لی ہے کشمیر کی طرف سے آپ کی کیا میسیج رہے گی جی سر میری یہی میسیج رہے گی ساری عوام کے لیے جیسے آج کل کے بہت زیادہ لڑکے یا ڈرگز میں انوالو ہو رہے ہیں میں ان کو یہی کہوں گا کہ ان سب میں کچھ نہیں رہے آپ سپورٹس میں آئیے سپورٹس میں کیونکہ آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی آپ فیزیکل فیٹ رہتے ہو اور بہت سے اچھی اچھیومنٹ ہوتی ہے آپ آگے جا سکتے ہو اور آگے آپ کچھ حاصل کر سکتے ہو اس لئے میں کشمیر کے عوام کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ڈرگز وغیرہ میں مچ جاؤ اور اپنا ٹائم بچ جاؤ اور سپورٹس میں آئیے تو آپ ہی کے میسیج رہے گی ہمارے نو جوانوں کے لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرگز میں مچ جائے بہت لوگ جو ہیں وہ ڈرگز میں جا رہے ہیں مطلب کہ ڈرگز میں کم دے رہے ہیں زیادہ تر ماشیل آرٹس میں جائے آپ لوگ ماشیل آرٹس بہت اچھا یہ فیلڈ ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گا اور ٹائم کونڈو جو بہت اچھی ہے اس میں جائے آپ ڈرگز میں مچ جائے یہ میری میسیج ہے یوت کے لئے شکریہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمارے دو یوت تھے دو انہوں نے برونز میڈلز دیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آگے جا کے اور زیادہ چیف کریں گے شاید اگلے مہینے یا کچھ دنوں کے بعد ہی ابھی انٹرنیشنلز کھیلنے جا رہے ہیں اللہ ان کو کامیابیں عطا کرے اس میں بھی تو یہ ہمارے لئے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے کشمیر کے نوجوان جو کہ ابھی سپورٹ ایکٹیوٹیز میں جا رہے ہیں اور کشمیر کا نام روشن کر رہے ہیں تو مزید ایسے اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہے ہیں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ